نمسکر دیش دیشانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی یاکوب میمن کے لیے اپنا جیون بچانے کے تمام قانونی دکلپ ختم ہو چکے ہیں سپریم کورٹ نے ان تمام دلیلوں کو خارج کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ یاکوب کی سزا کے معاملے میں صحیح پرکریاؤں کو نہیں اپنایا گیا پھرحال ایسا لگتا ہے کہ کل صبح ممبئی بم دھماکوں کے دوشی میمن کو پھانسی دے دی جائے گی حالانکہ دن تیہ کرنے کا دکار ابھی بھی راج سرکار کے پاس ہے ہم چرچہ اس بات پر کریں گے کہ کس طرح سے یاکوب میمن کے کیس میں نیائے ویوستہ اور راج کا کیا کردار رہا کیا رول رہا اور آگے کے لیے کس طرح سے راستہ بنتا ہے ان تمام مددوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے خاص مہمانوں کے ذریعے میرے ساتھ جیہ دیو راناڈے جی ہیں جو کہ ایڈیشنل سیکرٹری رہ چکے ہیں راو میں اور ساتھ ہی وہ صدت سے رہ چکے ہیں راشتہ سرکشہ صلاحکار بورٹ کے دوسرے خاص ممان ڈاکٹر سورت سنگھ ہیں وکیل ہیں سپریم کورٹ میں پروفیسر اکورورند میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہیں دلی وشفید دیالے میں ویدیہ بوشن راوت ہیں جانے مانے مانا ودکار کارے کرتا ہیں اور کئی لوگوں کے ساتھ ہم فون لائن پر بھی بات چیت کریں گے گوتم نم لکھا ہیں میرے ساتھ ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں جانے مانے اور ساتھی انڈی پنچولی جی ہیں وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ مانا ودکاروں کی رکشہ کی بات بھی کرتے ہیں سب سے پہلے پنچولی جی اگر آپ کے ساتھ میں شروعات کروں کیونکہ کافی جو ہے قانونی دعو پیچ کے بعد اب یہ ہمارے سامنے فیصلہ آیا ہے کیا یہ مانے کہ یاکوب مہمن کے لیے اب یہ فائنلی اینڈ آف در روڈ ہے اب راستہ ختم ہوا پنچولی جی ہلو جی پنچولی جی میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا جس طرح کی قانونی پرکریاں اب ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جبکہ پیٹیشن رد کر دی گئی ہے کیا یہ مانے کہ اب راستہ ختم ہو گیا یاکوب مہمن کے لیے لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے کیونکہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ سٹیٹ نے اور کوٹوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آگے کوئی سنوائی نہیں ہوگی جبکہ یہ بہت گلت ہے آخری سانس تک جو جو اچولت ہے اس کو حق ہے اپنے بات کہنے کا اور جہاں life and death کا سوال ہے اس کے اندر تو بہت راستے کھلے ہوتے ہیں اس میں تو راستے بند ہو ہی نہیں سکتے کوٹ کو بند کرنے ہی نہیں چاہیے سب سے مشکل جو اس میں پروبلم کی بات ہے کہ ایک سٹیٹ نے جبکہ کیوریٹیو پرٹیشن پینڈنگ تھی اس کے پینڈنسی میں انہوں نے تیس تاریخ تیس یہ کھل کی تاریخ تیس جولائیت سے کر دی اس کے بعد سب جلد بادی میں کوٹ بھی لگا ہوا ہے سٹیٹ بھی لگا ہوا ہے کہ جلدی جلدی کرو تو اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے یہ تو بڑا انفورٹنیٹ ہے اس طرح کے ذہنہ ان چاہیے بہت بلک پر کریا ہو رہی ہے جی اینڈی پچولی جی واپس آتی ہوں آپ کی طرف ایک ریاکشن لیتی ہوں میں فیلحال ہمارے ساتھ جو خاص مہمان جیدیب جی موجود ہیں جیدیب جی یہ بتائیے کہ کیا یہ مانا جائے کہ فیر ٹریٹمنٹ ہوا ہے یاکوب مہمن کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ تین سو کے غریب دو سو سر سٹھ کے غریب لوگوں کی جانے گئے ان بلاسٹ میں اور گیارہ لوگوں میں سے ایک آروپی یاکوب مہمن بھی تھا وہ بھی ہم نہیں بھول سکتے لیکن کیا یہ مانا جائے کہ دیش کے سمیدھان کے تحت جس طرح کی قانونی پرکریائیں ہیں اس کے تحت فیر ٹریٹمنٹ ہوا پورا موقع ملا کیا یاکوب مہمن کو میں نے خیال سے یہ کیس جو ہے بیس سال سے زیادہ چلتی رہی ہے اس میں بہت آپرچنیٹیز تھے کیس کے ڈیفنس کو جو بھی ثبوت ہے ان کو پریزنٹ کرنے کے لیے اور جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے پھر سے ری ایکزیمن کیا پچھلے کئی دنوں میں اسی کارن کی جو اکیوزد ہے اس کو فائنل چانس ملنا چاہیے اپیل کا اگر کسی کے کوئی اوور سائٹ ہوئی ہو تو تو فیر چانس تو ضرور ملی ہے اور میرے خیال سے یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ جو انہوں نے پلان کیا تھا ٹیرریسٹ ایکٹ جس میں انہوں نے ساہیتا دیا تھا وہ مہینے بھر تک انہوں نے پلاننگ کی تھی تو یہ کوئی ہیٹ ڈا مومنٹ والی بات نہیں تھی بہت کولڈ کیلکیلیٹڈ ایکٹ تھا جس پہ بہت سارے لوگ مر گئے جیسے آپ نے کہا اڑائی ساو سے زیادہ اور ہزار سے زیادہ گھائل ہوئے اور پھر یہ فرار ہو گیا یہ بھاگ گیا بھارت سے تو میرے خیال سے اس کو بہت ہی ایڈیکویٹ آہ ہیئرنگ ملی ہے بہت آہ اپرچونٹیز ملی ہیں جہاں لیکن سب سے بڑا آگیومنٹ جو دیا جا رہا ہے وہ اس بات کا دیا جا رہا ہے جہاں جو سب سے بڑا آگیومنٹ ہے وہ اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے وعدہ کر کے پاکستان سے روہ کے ذریعے ہی خاص کر لائے گیا یاکوب ممن کو اور اس کو اپروور بنایا گیا حالانکہ اس کو لے کر بھی ڈیبیٹ ہے کہ کیا افیشلی بنایا گیا یا نہیں اس کے بعد سے کہیں نہ کہیں قانون میں ڈھیل کا وعدہ کرتا ہے قانون لیکن ویسا یاکوب ممن کے ساتھ نہیں ہوا دو چیزیں ہیں اس میں ایک تو یاکوب ممن کو خود بیان دینا چاہیے تھا اس کے بارے میں اور دوسرے کی جو چٹھی ہے پبلک ڈومین میں آئی ہے ریسنٹی رامن صاحب کی آرٹیکل اس رامن صاحب جانتے تھے پورے کیس کو وہ جا کے پرائیوٹلی بتا سکتے تھے کوٹ کو کی یہ یہ بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی انہوں نے نہیں کیا اور ان فیکٹ ان کے آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ جب یاکوب ممن کٹ بندو آیا اپنے لائرز کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے لیے اس کے بعد وہ واپس کراچی جا رہا تھا جب پکڑا گیا یہ ضرور بات ہوگی کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نیپال پولیس کے ساتھ کوپریٹ کر کے اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کو یہاں لے آئے پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے آپ یہ نہیں مانتے کہ ڈیل ہوئی ہے لیکن الگ الگ بحث ہے بٹی ہوئی ہے حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ اب جو ہے وہ اس کے جیون کا انت لگتا ہے بلکہ نزدیک آ گیا ہے یاکوب ممن کے لیے لیکن فیلحال بحث پھر بھی ابھی تک جاری ہے ڈاکٹر سورت سنگھ اگر دیکھیں جس طرح سے پچھلے پورے بیس سال سے زیادہ جو مقدمہ چلا تمام طرح کی دلیلیں ہوئیں اب آخر میں آکے جب ڈیتھ وارنٹ ہی جاری ہو گیا اور تاریخ بتائے ہو گئی ایکزیکیوشن کے لیے فانسی پہ چڑھانے کے لیے یاکوب ممن کو تب جس طرح کے ریولیشنز ہوئے ہیں جب جس طرح کے راست سامنے آئے ہیں خاص کر رمن صاحب کی بات کو لے کر جنہوں نے کہا کہ بھی سرکار کی جو ہے کہیں نہ کہیں کریڈیبلیٹی داؤ پر ہے کہ ایک دیش کی سرکار نے وعدہ کیا اور اس کے بعد ایک ڈیل کے تحت حالانکہ منع کر رہے ہیں جہ دیو جی لیکن ایک ڈیل کے تحت انہیں لائے گیا یہاں پر اس کو اور پھر وہ وعدہ نہیں نبھایا گیا فیلحال کورٹ نے جو ججمنٹ دیا ہے اس میں دونوں جو خاص کر ٹیکنیکل پوائنٹس تھے ان کو رد کیا ہے دونوں پر اپنے کومنٹ دیجئے پلیز دیکھئے ایسا ہے کہ یہ ساری پرکریہ اتنا سمیج ایسا جہ دیو جی نے بھی کہا تو اس میں لگا اور ایک فیر پروسیجر جو ہے انڈیا میں جو ہوتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ یہی بات اگر کسی ارب کنٹریز میں ہوتی تو وہاں تو ترند ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے بیس سال کا موقع ہی نہیں ملتا تو یہ کہنا پنچولی جی کا کہ ابھی تک سنتے رہے ان کی بات یہ کہیں نہ کہیں اس طرح کی بحث کو اینڈ ہونا ہوتا ہے جب ایک بار سپریم کورٹ نے کیوریٹیو پیڈیشن تک جو بڑا مشکل ہوتا ہے کیوریٹیو تک جانا کیونکہ سب سے پہلے کریمنل اپیل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں پھر وہ نہیں ہوتا تو ریویو ہوتی ہے ریویو بھی ریجیکٹ ہو گئی اس کے بعد پانچ ججز کی جو ہوتی ہے وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی تو ایک کہیں نہ کہیں تو سسٹم کی فائنیلٹی ہوتی ہے میں پرسنلی ڈیتھ فائنیلٹی کی فیور میں نہیں ہوں لیکن سپریم کورٹ نے نائنٹین ایٹی میں کہا تھا کی آنلی ریر ایسٹ آب دہ ریئر کیسز میں کی یہ سجا دی جائے گی اور جہاں تین سو کے لگوگ لوگ نردوش لوگوں کا جیون جا رہا ہوں وہاں ساری پرکریہ بیس سال تک پوری کرنے کے بعد سپریم کورٹ تک یہ ڈیسیجن ہو گیا کہ اس ویکتی کا دوش ہے تو اس سمعہ اس لاس منٹ میں ٹیکنیکل ریزن سے چیزوں کو ڈیلے کرنا کوئی نیایوچت نہیں لگتا دیکھیں سورجی یہ بھی ایک آگومنٹ کا حصہ ہے جو آدمی بیس سال سے زیادہ جیل میں گزارچتا ہے اس کو مہت کی صدیہ دیکھیں ایسا ہے کہ ڈیس پینلٹی اور لائپ ایمپریزنمنٹ الگ ہیں یہاں ان کی سجا لائپ ایمپریزنمنٹ نہیں تھی کہ جس کو ریمیشن کر کے چودہ سال ہم مان لے یہاں ساتھ ہی شڑی انتر جو وان ٹونٹی بی ہے اس کو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں قانون یہ کہتا ہے کہ پانچ لوگ اگر بینک لوٹنے جائیں اور اس میں ایک وقتی گولی چلائے دوسرا وقتی کیش کلیکٹ کرے اور تین لوگ باہر کھڑے رہے ہیں کہ کوئی آر نہ پائے تو سجا تینوں کو برابر کی ہوگی اتنی ہوگی جس نے کی گولی چلائی تو یہاں جو ہے ساری ماسٹر مائنڈ پلیننگ کے انسار پلیننگ کی گئی تھی فائننس کیا گیا تھا اس سمیں تک سارا پروجیکٹ کی طرح سے یوز کیا گیا تھا اس کو تو اس میں اس سمیں یہ کہنا کہ اس کا کوئی رول نہیں تھا اپروور اگر بننا ہے تو اپروور کی قانون کے انسار ایک پرکریہ ہوتی ہے اس میں اس کی سجا کم ہو جاتی ہے لیکن کہیں بھی آرگومنٹ کے سمیں پبلک پروسیکریٹر نے یا ایون ڈیفینس کی کاؤنسل نے یہ اپروور والی بات نہیں رکھی کیونکہ اپروور ایک الگ سٹینڈنگ پہ ہوتا ہے تو وہ چیز کورٹ کے سامنے لائی جانے چاہیے تھی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تقنی کی روح سے یہ ثابت نہیں ہوا ہے سورہ جی واپس آؤں گی سورہ جی واپس آؤں گی آپ کی طرف گوتم نرولکہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں گوتم نرولکہ جی بتائیے فیلحال کی جس طرح سے انڈی بنچولی کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جلد بازی میں لگ رہی ہے سرکار جلد بازی میں لگ رہی ہیں عدالتیں کہ ایک آدمی کو فانسی کے پندر تک لے جایا جائے لیکن دوسری طرف آگیومنٹ یہ ہے جو سورت سنگھ ہیں ان کا آگیومنٹ یہ ہے کہ بیس سال سے زیادہ وقت ملا ایک ایسے آدمی کو جس نے کہیں نہ کہیں ان لوگوں میں شمار تھا وہ جس نے دیش کی سم پربتہ پر حملہ کیا دھائی سو سے زیادہ لوگوں کی جانے گئیں سرکشا کے ساتھ کیسے سمجھوتا کیا جا سکتا ہے آپ کی کیا دلیل ہے دیکھیں اسے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں کہنا چاہوں گا سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا یہ شخص 21 سے بھی زیادہ سال جیل میں بچا چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے وہ بھی اپنے آپ میں کہتی ہے میٹیگیٹنگ سرکمسطانس کے روپ میں لیکن ہم اس کو بھول بھی جائیں اور کانیونی پیجگیدیوں کو بھول بھی جائیں تو یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ جہاں 93 کے بم بیس ووٹ کے کیس میں سب لوگ اتنے سکرتہ تکتہ دکھا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس آدمی کو موت کی سزا سنائی جائے وہاں ہی بابری مجلے سے لے کر بمبئی میں جو قتل عام ہوا ہے مسلمانوں کا جس میں نو سو سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے ہیں بچے بڑے عورتیں ان کے خلاف کوئی آشتک کاروائی نہیں ہو ہندوستان میں دو مابدند ہے کانون کے ایک جہاں کہ مسلمانوں کو یا سنکتھیوں کو یا دلت یا دیواشیوں کو آپ سزا دے سکتے ہیں اور ان کو فانسی کی سزا مکمل کرائی جاتی ہے لا جہاں پنجاب سے خالصانی ہوتے ہیں تاملناڈو سے ہوتے ہیں تو وہاں کی سرکار اور اسیمبلیز ان کو معافی بلا سکتی ہیں تو یہ دو مابدند ہندوستان میں چل رہے ہیں اس کو بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سپسٹ ہے بیر آمن کے لیگ کے بعد کہ کوئی نہ کوئی وعدہ ضرور کیا گیا تھا اس کو چاہے اپروور بنائے نہ بنائے وہ قانونی پر کریا ہے لیکن وعدہ کیا گیا بیر آمن صاحب نے سپسٹ شبدوں میں یہ لکھا ہے کہ اس کی گلٹ کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں وہ گلٹی ہے لیکن میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز ہیں جس کو کی مدنظر رکھتے ہوئے ان کو موت کی سزا نہیں سنائی جانی چاہیے تھی اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں موت کی سزا کو برخاص برخاص کرنے کی ضرورت ہے اور خاص کر کے اس محول میں جہاں ہندوستان میں انصاف سب کے لئے برابر نہیں ہے جہاں انصاف سب کے لئے برابر نہیں آیا اور جہاں سوہرے مابدلے ایسی جگہ آپ یاکوب مینن کو دے رہتے ہیں لیکن بار تھاکرے بچ جاتے ہیں اس کا چاہ مطلب ہوا آج کوئی جواب میں بتایا ہے بابری مسجد اور بمبئی کے قتل عام کے خلاف اور شریف کشنا کمیشن کے ریپورٹ کے بعد جو کسی پولیس افسر کسی شیف سینہ یہ خلاف کوئی کاروائی نہیں کیا کوئی موں کھولے گا اپنے بارے اس کے لئے کر یاکوب مینن کو لے کر لوگ بڑے موں کھولتے ہیں اور چاہتے ہیں اس کو موت کی سزا دی جائے لیکن کوئی چاہتا ہے کہ انہیں بھی اپنے افراد کی سزا ملے کوئی نہیں سب خاموش ہیں ان میں سے سارے کے سارے لوگ خاموش ہیں اور مجھے کہتا ہے کہ ہمارے لئے آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج بہت ہی ایک دکھت دن ہے جس دن سپریم کورٹ نے اپنے ہی قانون کے اپنے ہی ہاتھوں ایک قرے سے میں کہنا چاہوں گا ہاتھی ہی ہے جی جی دیو رینر جی کیا آپ پرتکریا دینا چاہیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیس ہم جانتے ہیں بہت پرانی ڈیبیٹ ہے کریاک ہوئی پھر پرتکریا ہوئی یہ تمام الگ الگ طریقے سے اس آگیومنٹ کو استعمال بھی کیا گیا ہے جو گوتم نولکھا جی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی بات کا جواب دینا چاہیں گے کہ وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس دیش میں کہیں نہ کہیں انصاف کو لے کر قانون کو لے کر دو طرح کی مابدن نظر آ رہے ہیں دیکھئے میں پولیٹیکل بحث میں تو نہیں پڑھوں گا پر مجھے یہ نہیں لگتا ہے کہ الگ الگ کرائٹیریہ ہیں کرائٹیریہ ایک ہی ہے اور اس کیس میں بہت آپرچنٹیز دی تھی اور میرے خیال سے یہ جو ججمنٹ ہوئی ہے اسے ایک بڑا کلیر میسیج جاتا ہے جو آتنکوادی ہیں جو ان کے سپورٹرز ہیں کہ جب وہ پکڑے جائیں گے تو پنشمنٹ ضرور ملے گی سزا ضرور ملے گی تو یعنی آتنکواد کے معاملے میں یہ پہلی پھانسی اپنے آپ میں دی جا رہی ہے بھارت میں اور گیارہ لوگ جو ہیں وہ آروپی تھے جن میں سے اس آدمی کو پھانسی دی جا رہی ہے اور یہ بھی ایک دلیل بار بار دی جاتی ہے کہ شاید ان کا گناہ اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا جتنا باقی دس لوگوں کو تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ کس طرح کی دلیل ہے جس طرح سے گاؤتم نولکھا کہہ رہے ہیں اس کو اگر سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ دو الگ الگ طرح کے گناہ ہیں اگر ایک گناہ میں نہیں فیصلہ ہو رہا ہے نہیں انصاف ہو رہا ہے تو کیا دوسرے میں بھی نہ ہو نہیں میں یہ نہیں کہوں گا میں کریا پرتک کریا اور اگر ایک میں انصاف نہیں ہو رہا ہے تو دوسرے میں نہ ہو اس سے سہمت نہیں ہوں پھر بھی وہ ایک سندر تو بن ہی جاتا ہے جس سے بحث شروع ہو جاتی ہے اس کو چھوڑ دیجئے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بیر امن کے لیخ کے بعد ایک نئی پرستیتی پیدا ہو گئی جس کو اچتب نے آئے لئے کہ نیائیدیس جسٹس بیدی نے ہی کہا کہ اب دراصل سپریم کورٹ کو اس کا سوہ موٹو نوٹس لینا چاہیے اور یہاں تک جسٹس بیدی نے کہا کہ اب سپریم کورٹ کو ٹرائل کورٹ کو بتانا چاہیے کہ نئے سرکمٹرانسز ہیں نئی جانکاریاں ہیں اور اس آدھار پر اس کیس کو کھولا جائے اس لیے کہ یہ ایک وقتی کے جیون اور مرن کا پرشن ہے اور آپ اس میں جب تک ہر شک اور شبہ کو مٹا نہیں دیتے ہیں تب تک آپ موت کی سزا نہیں سناتے ہیں اور ایک سٹیٹی کریڈیبیلیٹی کی بات ہے واتو بیر امن نے پہلے ہی کہہ دیا بیر امن نے کہہ دیا اور جس کو یہ کہا جا رہا ہے رانہ ڈی صاحب نے کہا کہ یہ ایک بہت پشت سندیش ہے میں اس کے ٹھیک الٹا کہنا چاہوں گا دراصل راجے نے اپنے ہاتھ کٹ لیا کیونکہ دہشتگردی ایک سچائی ہے دہشتگردی ہوگی دہشتگردی میں لوگ ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جو شڑیانتر میں شامل نہیں ہوں گے لیکن اس جال میں پھنس جائیں گے اور وہ اس سے نکل کر آکر راجے کی مدد کرنا چاہیں گے اب راجے نے یہ سندیش دیا ہے کہ نہیں آپ اگر ایسا کرنا چاہیں گے تو آپ سرکشت نہیں ہیں کیونکہ اگر ہم مکھی عبیوکت کو نہیں پکڑ پائیں گے تو لوگوں کی آتما کو سنتوشت کرنے کے لیے ہم آپ کو ہی فانسی کے سجا دے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب راجے کو کسی بھی پرکار کا سہیوگ نہیں ملنے والا ہے جو بیر امن کے لیگ سے بہت سپشت ہے کہ یہ سہیوگ یاکوب مینن نے کافی جوکھیں مٹھا کر یا سہیوگ بھارتی راجے کو دیا تھا اور ٹائگر میں ہم نے یہ کہا تھا کہ تم گاندھی بننے جا رہے ہو آتنگوادی گھوشت کر دیے جاؤ گے اور یہی بات آج ثابت ہوئی ہے یاکوب مینن کو آخر کیوں یقین تھا کہ وہ نکل آئے گا کیوں جسٹس کوڈے یا کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی کانسسٹن تھا کیوں جسٹس بیدی یہ لکھ رہے ہیں کیوں مسیح رحمان نے لکھا جو پترکار ہیں جو اس وقت کبر کر رہے تھے انہوں نے لکھا کہ کم سکم ایک آنسو کا کترہ اس کے لئے بہائی ہے تو پرشن دو ہیں ایک کہ آپ نے آتنگواد جو کی ایک سچائی ہے اس کے خلاف راجے کی لڑائی کو کمزور کر دیا ہے کیونکہ اب آپ اس طرح کی ڈیلز نہیں کر پائیں گے اور وہ جو پورا نیٹورک ہے اس میں جو انچاہی ہی گھس گیا ہے اب اس کا نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا وہ نکل نہیں پائے گا ہے دوسرے کہ آج جب آپ راشترپتی کلام کا شوک منا رہے ہیں پورا راشتر کہہ رہا ہے رتن چلا گیا راشترپتی کلام کی ایک بہت بڑی بات یہ تھی کہ وہ موت کی سزا کے خلاف تھے ان سات دنوں کے راشتری شوک میں آپ ایک بہت بڑا ادھارن پرستد کر سکتے تھے اگر آپ یہ کہتے کہ ہم اس موت کی سزا کو ملتبی کرتے ہیں یہ بہت بڑا سندیش جاتا اور کلام کو شاید سب سے بڑی شردھانجلی ہوتی کیا ہم ان کو مسائل کے لیے دے رہے ہیں یا ان کے معنیتہ کے لیے دے رہے ہیں شردھانجلی ڈاکٹر سورہ سنگھ یہ بہت بڑی بڑا آگیومنٹ ہے جو کہ اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ بات تو بیر امن صاحب نے اٹھائی بار بار کہ یہ راجع کی دیش کی وشوسمیت کا سوال ہے اس کے علاوہ جس طرح سے اپوروانان جی بار بار سوال اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ایک مدد مل سکتی تھی ایک ایسا گواہ جو اکیلا ایسا گواہ تھا جس نے یہ بتایا کہ پاکستان کا ہاتھ ان دھماکوں میں تھا اس کے علاوہ بھی پوری کانسپریسی کو جو آدمی جانتا تھا جو ایک گواہ کے مضبوط گواہ کے طور پر ہمارے سامنے تھا ہم اس کو اپنے راستے سے ہٹا رہے ہیں اگر اپروور کے روپے ان کی بات اگر مانی جائے تو ان کو ٹائگر مینن اور دوسرے جن کو یہ تتھا کتت مکھ آروپی کہہ رہے ہیں تو ان کو جو ہے پکڑوانے میں کتنی انہوں نے مدد کی اور دوسرے اگر اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی تو ابھی تک یہ چیز 20 سال سے ابھی تک کیسے نہیں آئی سرکار نے اگر اس چیز کو نہیں رکھا تو اس سمیں ساری پرکریہ جو ہے ٹائل کی افیکٹ ہوتی ہے اس سمیں رکھی جانی چاہیے تھی اگر بھارت سرکار نے اس طرح کا کسی بھی طرح کا ان کو آشواشن دیا ہے تو وہ سامنے آنے چاہیے تھا لیکن یہ چیز اس وقت آ رہی ہے میں سورج جی کی بات سے بلکل سہمت ہوں اور یہی بات تو جسٹس بیدی کہہ رہے ہیں اور یہی بات بیر امن نے کہا کہ پروسیکیوٹر نے کچھ فیکٹس جو میٹیگیٹنگ فیکٹرز ہیں ان کو عدالت کے سامنے نہیں رکھا ہے ان کو رکھا جانا چاہیے اور ان کو چونکی اپراد بودھ ہوا انہوں نے لیکھ لکھا جسٹس بیدی نے کہا پبلک پروسیکیوٹر کا کام صرف سجا کی گارنٹی کرانا نہیں ہوتا ہے بلکہ نیائے کی گارنٹی کرنا ہوتا ہے وہ نیائے کا ایجنٹ ہوتا ہے اور فیصلے اور انصاف میں فرق ہے اور یہاں پبلک پروسیکیوٹر نے اپنا کام نہیں کیا ہے اس نے سارے میٹیگیٹنگ فیکٹرز سامنے نہیں رکھے ہیں تو جب یہ بات پشت طور پر سامنے آگئی ہے خاص کر بیر امن کا لیک جسٹس بیدی کا لیک مسیح رحمان کا لیک اس کے بعد اگر ان چیزوں کو سنگیان میں نہیں لیا جا رہا ہے اور اگر اچھتم نے آیا ہے نہیں لے پا رہا ہے تو اس دیش میں بہت گمبیر پرستیتی پیدا ہوگی ویدہ بوشن راوہ جی بتائیے کہ ایک انسان کی جینے کا جو حق ہے اس کا رائٹ ٹو لائف ہے اس کو پروٹیک کرنے کی گارنٹی دیتا ہے سامنے دھان لیکن ان دھائی سو لوگوں کا کیا جن لوگوں کی ان دھماکوں میں جان گئی کیا اس بات کے پورے ثبوت نہیں ہیں کہ اس کانسپریسی میں اس سازش میں یاکوب مہمن شامل تھا وہ اس پورے گروہ کا حصہ تھا تو کیوں اس کو چھوڑ دیا جائے صرف اس لیے کہ اس نے کوپریٹ کرنے کی کوشش کی کیا یہ گراؤنڈ تافی ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں پر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہو ایک جو لیگل ہمارے ہاں پیراڈائم سے ہے جو بھی اس کو ایکسس کرنے کا جو رائٹ ہے اسی کو لے کر کے پہلی ڈیبیٹ ہے کہ صاحب یہ کانون کا سہارا کیوں لے رہا ہے لیکن یاکوب مہمن ایک ہو سکتا اگر آپ اس پورے بومبے کا جو مسکر بول لیجے جو بھی بول لیجے ٹیرریسٹ اٹیک بول لیجے اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کے جو ڈیریکٹر اور پروڈیوسر ہیں وہ تو آئے نہیں ہیں آپ نے چپڑا سی کو پکڑ لیا اور اس کو آپ ہنگ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ سیڈیسفائی ہو سکے کیونکہ ہم لوگ سب جو ہے میڈل کلاسز ہیں بڑے ہی سمیں آلٹرہ نیشنلسٹ ہو چکے ہیں تو ہم کو ہماری جو کلیکٹیو کانسیسنس کو سیڈیسفائی کرنے کے لئے کیونکہ کوٹ بھی جو ہے ان پر پبلک کے پریسرز ہوتے ہیں اور ہمارا یہ کیول کہنا تھا کہ جب نیو ایوڈینسز آئی ہیں ایک رو کا آدمی خود لکھ رہا آئے چیزوں کو وہ کساب وہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹینسز ہیں تو ان کی بات کو سمجھ کر کے کوٹس کو پھر کچھ ایسا لینا چاہیے سنگیان اس چیز کا کہ کسی بھی طریقے سے نہ لگے کہ صاحب ہم نے پوری طرح سے جو ہے جو کانونی پرکریہ اس کو کہیں پر چھوڑ دیا دیکھیں سورج جی کہہ رہے ہیں کہ بیس سال سے زیادہ دی ہے ایک گنہگار کو اس سے زیادہ اور کیا کیا جاتا ہے یہ ایوڈینس تو ابھی آئی ہے جو لیٹیش ایوڈینس ابھی آئی ہے بیس سال بھی ایک ساتھ رکھنا جیسے گوتم نوڑکا جی کہہ رہے ہیں آفٹرور بیس سال رکھ دیا اپنے آدمی کو اور آپ کبھی بھی جو ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک آدمی کو مار کر کے آپ ٹیرر کو ختم نہیں کر سکتے ہیں پاکستان میں ایک سو آسٹر سے زیادہ پاکستان کے اندر آج کی ڈیٹ پہ ابھی اس سال میں ون سیونٹی ایٹ سے زیادہ لوگ کو ہنگ کر دیا گیا ہے پاکستان میں وائلنس کم ہوئی ہے کیا اور کوئی چانس نہیں لگتا ہم کوئی وائلنس کم ہوئی ہے لیکن بھری دنیل یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو پٹینشل آتنک وادی ہو سکتے تھے ان کو یہ میسج دینے کی کوشش ہے کہ بھارت جو ہے وہ سوفٹ سٹیٹ نہیں ہے بھارت آتنک کے معاملوں میں اب فاسی تک کی سزا دے گا اور یہ کہیں نہ کہیں ایک لینڈ مارک ججمنٹ ثابت ہوگا بھارت کبھی سوفٹ سٹیٹ تھا ہی نہیں سوفٹ سٹیٹ کب بولیں بھارت کو بھارت میں اگر پولیس کا اٹیٹیوڈ دیکھیں انٹیلیجنس کا اٹیٹیوڈ دیکھیں اور اپنی سٹڈی جو خود لائیرز کی لائیر کلیکٹیوز کی سٹڈی آئی ہے جس میں کہتے ہیں کہ سکسٹی پرسنٹ آف دی کنوکٹس جو جا رہے ہیں جن کو سجائے مل لیا ہیں وہ دلیتی یا مسلم سہیں تو بھارت اگر ہارڈ سٹیٹ ہوتا مطلب اس سنس میں ہارڈ سٹیٹ ہے فور دی مارڈنلائز پیپل جو ایسے لوگ ہیں جو ہاسیے پہ ہیں ان کے لئے ہارڈ سٹیٹ ہے لیکن جن کی بات کریں جسے اپورا ننجی بول لیا تھے کہ ابھی تک جو ہے انڈیپیننس کے بعد سے اتنے کمینال رائٹس وے ہیں اتنے مساکر سب دلیت سوے ہیں اتنے مساکر سب آدیواسیز وے ہیں ایک بھی کیس میں آج تک ایک بھی آدمی کو سجائے موت نہیں بھی ویلیڈ آگیومنٹ ہے یہ میں فیلال انڈی پنچولی جی کی طرف جانا چاہوں گی انڈی پنچولی جی یہ ایک بحث کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایک شخص کو جو کہ اتنے بڑے گناہ کا آروپی تھا کہ اس نے دیش قسم پربتہ پہ حملہ کیا پورے دیش کو ایک اصور اکشا کے حالات میں ڈال دیا ڈھائی سو لوگوں کی جانے گئیں کتنا سرکاری محکمہ اس پورے میں انوالف ہوا اس سب کے بعد اس کو جو ہے وہ وقت دیا گیا بیس سال کا بیس سال سے زیادہ کا وقت دیا گیا کہ وہ تمام جو خانونی آپشنز ہیں اس کے پاس وکلپ ہیں ان کو دیکھ سکے ان کی مدد لے سکے لیکن دوسری طرف آگیومنٹ یہ بھی ہے کہ جو نئے ایویڈنس آئے تھے جو نئی چیزیں بہار آئیں چاہے وہ بھی رامن صاحب کا آرٹیکل ہو یہ دوسری کئی طرح کی چیزیں اس کی روشنی میں شاید حضارت کو دوبارہ دیکھنا چاہیے تھا کیا اس کیس میں یہ سکوپ بچا ہوا تھا دیکھئے اب رامن صاحب کا جو آرٹیکل آیا بحث ہے کہ ایک گروپ کہتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے دوسرے کہتے ہیں کہ وہ صحیح تو اگر مالکہ وہ صحیح نہیں تھا تو اس کا مطلب اس بچی کا تو وہ تو غلط ہو جائے گی اس لئے اس پر انفاری منی چاہیے اس کا انسکیش منی چاہیے اور اس کو ٹائم کیا جانا چاہیے ایک میں دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا جو انہوں نے کہا کہ کھول سب برابر ہے چاہے کھود کانٹ کرے یا کوئی صحیح تا کرے جو ابھی تک زیادہ تر جیجمنٹ سے یہ آئی ہے کہ کھول دیکھا جاتا ہے اور اس کوئی رول نہیں ہے جیسے گاندھی جی سے تو ہتھیا کانٹ سے تو بہت بڑا ہتھیا کانٹ کوئی نہیں ہے انڈیا کے اندر گاندھی بھی کی ہتھیا ہوئی اس میں جو جو گوتو ناٹو رام گوڑ سے تھا ان کو کی سجا ملی لیکن جنہوں نے پسٹول وغیرہ ان کی ساہے تھا کہ ان کے بھائی وشنوں وغیرہ ان کو موت کی سجا نہیں ملی تو رول جہا جاتا ہے یہاں پر اس پرکٹی کا تو کوئی رول ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی خود پرانٹنگ کی ہی لیکن یہ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے ہم کسی کو تو اس کا بدا لے رہے ہیں اور ایسے ٹیروریزم ختم نہیں ہوتا اب تو ٹیروریزم بڑھے گا کیونکہ ٹیروریست موت سے نہیں کرتے ہیں آپ نے دیکھا کل پرسوں جو گرداس میں ہوا یا کہیں ہوا یا پارلیمنٹ اتیک ہوا اس میں جب لوگ آئے وہ جانتے ہیں کہ ہم مارے جائیں گے تو وہ تو مرنے کو تیار ہیں ان سے آپ آپ ان کو بھینٹی کھا کر کے ٹیروریزم روکیں گے آپ اس کا قارن جانیے قارن وہ ابھی بوٹم نے جو کہا کہ جو بابری مسجد کے تو دوشی ہیں وہ تو کھل اکھوم رہے ہیں اور جنہوں نے پرووک ہو کر کہ یہ کام کیا ان کو سجا دی جا رہی ہے تو پرووکیشن بھی ایک بہت نتیگیسنگ چرکمسٹانسز ہے جو کہ دیکھنا چاہیے تھا کوٹ نے اور یہ میں میں تو بہت ایک ایمرجنسی مجیزمنٹ ہوا تھا ایس ڈی ایم جیول پرکس کو بہت شرمناک جیزمنٹ مانا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب ایمرجنس کے بعد یہ بہت شرمناک جیزمنٹ ہے پنچولی جی اس وقت ہمارے ساتھ کیرتی اجمیرہ جی جھوڑ گئے ہیں ممبئی سے اور وہ ان پیرتوں میں شامل ہیں جو کے پرباوت ہوئے ممبئی دھماکوں میں انیسو درانوے میں کیرتی جی وہی ہے کہ کم سے کم ultimately چل جسٹس تو ہوا پورا اور اتنا بہت ہی باگدوڑ یہ لوگ نے آکوب بہمن اگرہ نے سب کر لیا اس کے بعد بھی یہ ساری چیزیں ان کی فیور میں نہیں آئی تو مجھے لگتا ہے کہ جسٹس ہونے کا سٹارٹ ہوا ہے اور میرا کہنے کا تو مین ہوئے ہے کہ جسٹس کبھی پورا ہوگا اس کے بعد جو وکٹم سے میرے جیسے ان کو سبھی گورمنٹ کی اور سے کہ سپریم کورٹ کچھ ورڈک پاکس کرے گی کہ ان کو بھی معاوضہ ابھی تک کیوں نہیں ملا اور پیڑیت لوگوں کے لئے کچھ کیا کیوں نہیں تبھی جسٹس پورا ہوگا آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ پیڑیت لوگوں کو جتنا معاوضہ ملنا چاہیے تھا نہیں ملا اس میں اُنی جلدبازی نہیں ہوئی نہیں اس میں نہیں وہ اُنی جلدبازی اس میں ساری چیزیں ہو رہی ہے ایکیوز کے لئے بہت سارے لوگ باہر بھی آ رہے ہیں ان کے لئے سامنے بھی ترپین کے لئے بھی آ رہے ہیں وہ ایکیوز ہے تو بھی تو وکٹیم کے لئے کوئی کیوں نہیں آتا ہے بلکل ویلڈ بات ہے آپ کی فیلحال جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جو جلدبازی سزا کے لئے ہو رہے ہیں وہ معاوضہ کے لئے نہیں ہوئی ہے یعنی کہ اگر دھماکوں کو بائیس سال گزرے ہیں اور یاکوب احمد جیل میں رہا اتنے سال تو معاوضہ نہیں مل پایا ہے اتنا جتنا ملتا یہ تو بہت پرانا سوال ہے بھارت ورش میں کہ معاوضہ اور جو لوگ جخمی ہوتے ہیں مارے جاتے ہیں وہ چاہے بم دھماکے میں ہوں یا سامپردائی کھملوں میں ہوں ان کو نہ تو ان کا رہابلٹیشن نہ معاوضہ اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے ہیں ہم سزا کی بات زیادہ کرتے ہیں تو میں ان کے بات سے بلکل سہمت ہوں یہ راجی کے جواب دہی ہے یہ راجی کے جواب دہی بمبئی دھماکوں کے معاملے میں بھی ہے گجرات کے معاملے میں بھی ہے مزفر نگر کے معاملے میں بھی ہے اور راجی کو سوچنا چاہیے جیہاں بلکل آخری بات یہ بتائیے فیلحال کہ اب آتنگ کے معاملوں میں کیا بھارت کو جو ڈیل کرنے کی جو ایک پرکریہ ہے جو طریقہ ہے کیا وہ بدل جائے گا اب یاقوب میمن کے معاملے کے بعد ہم کو پورے وشواہ سے لیکن اگر سرک پہ جب نیائے کرنے کی لوگ کوسس کرتے ہیں اور اس کو سامپردائی ایک رنگ دیتے ہیں کسی بھی چیز کو وہ خطرناک ہے جی خطرناک ہے بہت شکریہ سبی بیمانو کا ابھی کے لیے فیلحال اتنا ہی سمس سمات تو چکا ہے نمسکار